تو آزٹ اسلام علیکم دوستم ویلکم ٹو ہالی قسمت تو آج کا چند یونیک عصر آ esfuerچے اگر وہ کسی بھی انسان موضوعے جانتے ہیں تو اس کی مخارفت انسان بناتا ہے تو جو کچھ بھی میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں یہ میل اور فیمل دونوں کے ہاتھوں میں ہی امپلیمنٹ ہوتا ہے اور یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ یہ سائنس کو مکمل طور پر سمجھ سکیں اور اپنے ہاتھ پر دیکھ سکیں تو سب سے پہلا جو سائنس ہوتا ہے کسی بھی انسان کے ہاتھ میں جو اس کو معاشریک اندر ایک کامیاب انسان بناتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں اگر آپ اپنے کمپیوٹر کے سکرین دیکھیں یا فون کے سکرین دیکھیں کہ اگر اس کے ماؤٹ آف جوپیٹر پر اس قسم کا سائن پائے جاتا ہو یعنی ایک چھوٹی سی لکیر ہو یعنی چاول کے دانے کے برابر یعنی اس قسم کے لکیر ہو اس بات کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کہ وہ چاول کے دانے سے جانی ایک آپ کہہ لیں کہ چاول کا دانہ جو اتنا سا ہوتا ہے اس سے بڑی نہ ہو اگر وہ اس سے بڑی ہوگی تو اس کا میننگ چینج ہو جائے گا اور کسی بھی انسان کے ہاتھ میں یہ والا کمپیوٹر پائے جاتا ہو تو اس کو سائن آف جوپیٹر کہتے ہیں اگر یہ جو سائن ہے یہ انسان کو اس کی زندگی کے اندر کسی ایک مقصد کے اندر لازمی کامیاب کرتا ہے خوابہ وہ اس کا مقصد کیا ریلیٹڈ ہو اپنی زندگی سے ریلیٹڈ ہو میرے سے ریلیٹڈ ہو کسی بھی انسان کا جیسا مردی مقصد اس کے اندر ایسا جو انسان ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ سائن ہے وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے اس کے بعد ایسا ہی سائن آپ کے مانٹ و سیٹن پر بھی پائے جاتا ہے اور وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور یہ سائن بھی چاول کے دانے سے بڑا نہیں ہونا چاہیے آپ کا مانٹ اور جو پ gravel جو سائن ہوتا ہے اس والی سن والی کے برابر ہی ہے اگر اس سے زیادہ ہلا سائن ہے اس کا میننگ مکمل طور پر چینج ہوتا ہے جو آپ کا یہ سائن ہوتا ہے جس کو ہم سائن اگر یہ اگر ہیںiese بھی انسان پر پرہمیتیں جاتا ہے تو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسا جو انسان ہوگو اپنی لائپ کے اندر ان ایکسپیکٹڈلی اور حد سے زیادہ پراپیٹیز کو جنریٹ کرے گا یعنی بنائے گا اور زیادہ تر جو پراپیٹیز ہوتی ہیں وہ اس کے اباب سکسٹی ہی آتی ہیں ساٹھ سال کے بعد پیدا ہوتی ہیں یا وہ بناتا ہے اور اے اور جو سائن آف آپ کا اپولو ہوتا ہے یہ بھی آپ کے ماؤنٹ جوپیٹر کی طرح جو آپ کا سائن آف جوپیٹر ہوتا ہے اس کی طرح یہ سائن بھی زیادہ کومان ہوتا ہے عمومن طور پر لوگوں کے ہاتھوں میں بھائی جاتا ہے یہ جو سائن ہوتا ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان اپنے کیریر کے اندر جس بھی وہ فیلڈ کے اندر ہوگا اس کے اندر وہ عام لوگوں سے زیادہ کامیاب ہوگا اگر مثال کے طور پر کوئی گورنمنٹ ڈیپلائی ہے تو اس انسان کو اپنے بیچ فائلو سے زیادہ انسپیکٹڈ لی اس کو پر موشن ملے گی اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے تو اپنے بیچ فالوں سے زیادہ اس کو ترقیاں ملے گی اگر وہ کاروبار کر رہا ہوا تو اس کا جو کاروبار ہوگا وہ وقفے وقفے بات شائن کرتا رہے گا یعنی اس کے اندر اس کو وقفے وقفے بعد اس کو پرافٹ کی جو اس کی شرعہ ہوگی وہ زیادہ ہوتی رہے گی اس کے بعد ایک اور ایسا ہی سائن جو ہوتا ہے وہ آپ کے مانٹ آف مرکری پہ بھی پائے جاتا ہے اور یہ سائن کے اوپر بھی آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ یہ والا جو سائن ہے یہ بھی آپ کے چاول کے دانے سے بڑا نہ ہو اگر یہ چاول کے دانے سے بڑا ہو جائے گا تو اس کا میننگ مکمل طور پر چینج ہو جائے گا ویلائن آف مرکری ہو جائے گی اگر یہ والا سائن بھی کسی بھی انسان کے ہاتھ میں پائے جاتا ہو تو یہ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسا جو انسان ہوگا وہ خاص طور پر کیومنیکیشن کے اندر اور اس کے اندر بزنس جو سکلز ہوں گے وہ عام لوگوں سے زیادہ اچھے پائے جاتے ہوں گے ایسا جو انسان ہوگا اگر وہ کاروبار میں ہوا یا ایسے کوئی فیلڈ میں ہوگا جس کے اندر اس کا اپنے سکلز شو کروانی ہو یا اپنی سپیکنگ پاور دکھانی ہو تو ایسا جو انسان لوگوں سے زیادہ شائن کرے گا اس کے بعد کسی بھی انسان کے ہاتھ میں اگر اس کے ماؤنٹ اور جوپیٹر پہ ایسے لکیری پائے جاتی ہوں یا ترشی قسم کی ایسے یا ایسے سکوئر بنتا ہو لکیروں کی ویسے یا اس کی ہاتھ پہ ڈبل رنگوں سلیمانوں تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایسا جو انسان ہوگا وہ اپنی کیریر کے اندر اور اپنی سوسائیٹی کے اندر یعنی شوشل جو اس کا سڑکل ہوگا اس کے اندر عام لوگوں سے زیادہ کامیاب ہوگا اب میں یہ جو آپ سے بات کر رہا ہوں نا عام لوگوں سے بار بار اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی جو کامیابی ہوتی ہے اور نکامیابی ہوتی ہے بے شک اس کا ہاتھ جتنا مردی اچھا اس کے اوپر کتنے مردی اچھے سائنس پائے جاتے ہوں اس کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کی فیٹ لائن پہ ہوتا ہے یعنی اس کی مقدر کی لکیر پہ ہوتا ہے اگر کسی انسان کے ہاتھ میں مقدر کی لکیر اچھی پائے جاتی ہو تو اس بات کو ظاہر کرتے کہ اس انسان کے ہاتھ میں یہ والی اگر سائنس پائے جاتے ہو تو ایسا جو انسان ہوتا ہے وہ ایک ایک ایکسٹرا آرڈنری فیٹ لے کے پیدا ہوا ہوتا ہے اگر اس کے ہاتھ میں ویک فیٹ لائن ہوگی اور یہ سائنس پائے جاتے ہوں گے تو اس بات کو ظاہر کرتی ہے یا یہ سائنس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ایسا جو انسان ہوگا جب اس پر مشکلات آئیں گی جہاں جہاں اس کی فیٹن کمزور ہوگی ایسے جو سائنس ہوں گے وہ اس کا پرٹیکشن فرام کریں گے اس کی بری قسمت کے خلاف اگر یہ والا کمبینیشن یا یہ والا جو سائن ہے جو اس کے بارے میں بات کی ہے یا آپ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں ڈبل رنگ اف سلم مانو یا اس کے ماؤنٹ او جوپیٹر پر ایسے لکیرے اٹھ کے ایسے جا رہی ہوں یا ایک سے زیادہ اس کے ہاتھ میں لکیرے ایسے اٹھ رہی ہوں لائف لینڈ سے ماؤنٹ او جوپیٹر کی طرف جا رہی ہوں یا اس کے ماؤنٹ او جوپیٹر پر سکوئر بناو تو یہ بھی انسان کو معاشرے کے اندر کامیاب بناتا ہے اور یہ بھی انسان کو جو خاص طور پر جو لیونگ لائپ شال ہوتا ہے وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے بعد کسی بھی انسان کے ہاتھ میں اگر اس کے ماؤنٹ او جوپیٹر پر او سوری ماؤنٹ او مرکری پر ایسے ورٹیکل لائنز پائی جاتی ہوں یہ جو ورٹیکل لائنز ہیں اگر کسی بھی انسان کے ہاتھ پر پائی جاتی ہوں خاص طور پر ماؤنٹ او مرکری کی اوپر تو اس بات کو ظاہر کرتی کہ ایسا جو انسان ہوتا ہے بسینس کے اندر ایڈمنیسٹریشن جو кварیلیٹی دو ہوتیں وہ عام لوگوں سے جاڑا اچھی ہوتی ہیں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جتہцы بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے کام لینے جانتے ہیں اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر بزنس کے اندر وہ اپنی سرویسز ہوتے ہیں کہ پر ان کو اپنی سرویسز تو کیاڈ کرنا ہے کسی دوسرے انسان کو اس کے اندر بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور یہ سائن جو ہے یہ بھی آپ کو کیرئر کے اندر خاص طور پر بہت زیادہ کامیابی دلاتا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں فیٹ نین اچھی ہو کیونکہ یہ ایک اچھے ایڈمنیسریشن ہونے کو ظاہر کرتا ہے اور یہ جو سائن ہے اگر آپ کے ہاتھ میں لین او مرکری بھی پائی جاتی ہوئی یعنی کچھ اس طریقے والا کامبینیشن بار رہا ہوں تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسا جو انسان ہے وہ خاص طور پر بزنس کے اندر یعنی کاروبار کے اندر بہت زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے اس کے بعد کسی بھی انسان کے ہاتھ میں اگر اس کا جو ماؤنٹ آف وینس ہے یعنی یہ والا جو اس کا ایریا ہوتا ہے یہ اس کا ماؤنٹ آف وینس ہوتا ہے اگر اس کی اوپر ایسے فائن لائنس پائی جاتی ہو ماؤنٹ آف وینس کی اوپر ورٹیکل ہوریزنٹل نہیں ورٹیکل لائنس پائی جاتی ہو تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایسا جو انسان ہے اس کو خاص طور پر فیمیلز کی طرف سے بہت زیادہ ترقی مل سکتی ہے یا فیمیلز کی طرف سے کینویننس اور پیسہ مل سکتا ہے عمومت طور پر جو فیمیل ہوتی ہے زیادہ تر وہ اس کی وائف ہوتی ہے یا اس کی بہنیں ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایسا بلڈ کا ریلیشن ہوتا ہے لیکن زیادہ تر کیسز کے اندر یعنی 90% کیسز کے اندر وہ اس کی وائف ہوتی ہے اس کا سسرال ہوتا ہے یعنی اس کی انلاد ہوتے ہیں جس کی ویسے اس کے معاشرے کے اندر اس کو ترقی مل رہی ہوتی ہے عمومت طور پر ایسا جو سائن ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں بھی پائے جاتا ہے جن کی جو شادی ہیں بے شک میل ہو یا فیمیل ہو ان کی جو شادی ہیں ان سے اوچھے سٹیٹس والے لوگوں کے گھروں میں ہوئی ہوتی ہیں اور یہ سائن بھی خاص طور پر ایسے جو لوگ ہیں اگر وہ فیمیل سے ریلیٹڈ کاروبار کریں یا کپڑے کا کاروبار کریں یا پرفیوم کا کاروبار کریں یعنی وینیس سے ریلیٹڈ چیزوں سے انوالو ہوں تو ایسے لوگ بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے کیریر کے اندر بھی اور ایسے جو لوگوں کو گئے ہیں اگر وہ خاص طور پر اپنی وائف کے ساتھ یعنی اپنی سپاؤس کے ساتھ کوئی مشورہ کر کے چلیں تو ایسے لوگوں کو کامیابی لازمی ملتی ہے اس کے بعد اگر کسی بھی انسان کے ہاتھ میں اگر اس کی فنگر آف مرکری یعنی یہ والی انگلی جس کو ہم سب سے چھوٹی انگلی کہتے ہیں یا پنکی فنگر کہتے ہیں اگر اس کی لمبائی ہاتھ ایسے کرنے سے یعنی ہاتھ اگر آپ سیدھا کریں تو یہ آپ کے سن فنگر کی یعنی فنگر آف اپولو کی پہلی فلانچ پر یعنی یہ والی حصے پر اگر ریچ کرتے ہو یا اس سے اباب ہو یعنی اونچی ہو تو یہ بھی ایک ایک ایکٹرا آرڈنری سائن ہے یہ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسا جو انسان ہوگا خاص طور پر پیسے کے معاملات کے اندر لگی کنسیڈر کیا جاتا ہے ایسا جو لوگ ہوتے ہیں جن کی خاص طور پر چوتھی جو انگلی ہوتی ہے پہلی فلانچ سے اوپر ہوتی ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر کیومنیکیشن سے بہت زیادہ پیسہ ان کرتے ہیں اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں کاروبار کے اندر اور سرویس کے اندر بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں سرویس کا مطلب میرا یہ ہے کہ پروائیٹ کرنا جیسے کوئی میکینک ہو گیا یا کارپینٹر ہو گیا یا کوئی سوفٹر ڈیویلپر ہو گیا سوفٹر انجینئر ہو گیا سرویس کرنا نہیں ہے اس کے بعد یہ جو کامبینیشن ہے اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایسے جو انسان ہے اس کی جو برت ہے وہ ایک ایکسٹر آرڈنری فیملی میں بھی بھی یعنی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کی خاص طور پر چوتھی جو انگلی ہوتی ہے وہ پہلی فیلانچ کو ریچ کرتی تو اس بات کو بھی ظاہر کرتی کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے یعنی وہ فینایشنی طور پر آپ لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں یعنی فیملی کے اندر بھی اور اپنے شوشل سرکل کے اندر بھی اس کے بعد کسی بھی انسان کے ہاتھ میں اگر اس کی انگلیوں کے اوپر ایسے ورٹیکل لائنز پائی جاتی ہوں آپ کی تھرڈ فیلانچ پہ اور آپ کے سیکنڈ فیلانچ کی اوپر آپ کے ساری انگلیوں کے اوپر تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایسا جو انسان ہے اس کا جو رینٹ سائن ہے اور اس کو پہننے کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اپنی لائپ کے اندر پیسہ ان بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کو سپینڈ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور یہ بھی ایک طرح کا پیسے کیا کمانے کا سائن ہوتا ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں یہاں پہ یعنی ان فیلانچ کی اوپر بہت زیادہ فائن لائنز ہوتی ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ ایسا جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کپڑے پیننے کا کھانے پینے کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے اور یہ سائن ہے یہ پیسے کو ظاہر بھی کرتا ہے اس کے بعد کسی بھی انسان کے ہاتھ میں جو اگر یہ والا سائن پائے جاتا ہو جو انسان کو معاشرے کے اندر ایک الگ قسم کا انسان بناتا ہے اور اس کو سوسائیٹی کے اندر ایک ایکسٹر آرڈنری قسم کا انسان بناتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے ہاتھ میں ڈبل لائن آف مرکری پائے جاتی ہو یعنی کچھ اس طریقے سے اگر کسی بھی انسان کے ہاتھ میں ڈبل لائن آف مرکری بھی پائے جاتی ہو تو یہ بھی اس بات کو ظاہر کرتی کہ ایسا جو انسان ہے وہ اس پیریٹ کے اندر جہاں پہ اس کی لائنو مرکری ڈبل اپیر ہوگی اس کے اندر بے تہاشا پیسہ کٹھا کرے گا لیکن میں آپ کو پھر سے بتاتا چلوں کہ کامیابی کا جو داروں مدار ہے وہ اس کی فیٹ لائن پہ ہے یعنی جو پیسہ ہے وہ کتنے عرصے تک رہے گا یعنی وہ اس پیسے کو بینک بیلنس میں یعنی بینک آپ کے اندر سیف کرنے میں ہے اب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا جو داروں مدار ہے وہ فیٹ لائن پہ ہے اگر اس کی حالت میں دویگا ہے اور وہاں سے بھی ڈبل ہو کے واپس آ جائے گا تو فیٹ لائن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آخری جو سائن ہے جو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے فیٹ لائن اسی بھی انسان کے ہاتھ میں جو فیٹ لائن ہوتی ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیٹ لائن ہی جہاں پامیسٹری کے اندر اگر آپ اس کو لکال دیں تو پامیسٹری کا جو مین گول ہے یعنی کسپت پڑھنے کا وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے پھر یہ صرف انسان کا ایک سیکالوجی کا انیلیسس رہ جاتا ہے یعنی اس کی پیسنیلیٹی کا انیلیسس رہ جاتا ہے اگر جب آپ اس کو فیٹ لائن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بتا چلتا ہے کہ انسان کی جو قسمت آنے والی وہ کیسی ہوگی تو فیٹ لائن ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر یہ بلکل سٹیٹ آپ کے ہاتھ میں چاہ رہی ہو تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی عمومن طور پر آپ کو لوگ کہتے ہوئے ملیں گے کہ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں فیٹ لائن اس پیرٹ سے شروع ہو اور یہاں پہ آکے یعنی مانٹو سیٹن پہ یا مانٹو جوبیٹر پہ آگے ختم ہو جائے تو یہ بہت اچھا سائن ہوتا ہے نہیں جتنے بھی دنیا کے اندر کامیاب انسان ہیں جتنے بھی میلینئرز ہیں بیلینئرز ہیں ان میں سے کسی بھی انسان کے ہاتھ میں آپ کو جو فیٹ لائن ہے وہ بلکل سٹیٹ چلتی بھی نہیں ملے گی اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی بھی انسان کے ہاتھ میں فیٹ لائن مکمل طور پر سٹیٹ ہوگی یعنی بلکل سیدھی چاہ رہی ہوگی یا اس پر آور لیپ نہ رہا ہو یا اس پر کسی بھی کسی کا بریک نہ رہا ہو تو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ انسان جو کیریر سے اپنا سٹارٹ دیتا ہے یعنی جس جوب سے سٹارٹ دیتا ہے اس کا احتتام بھی اسی جگہ پہ ہوتا ہے یعنی وہ جو انسان ہوتا ہے وہ چینج کو اتنے جلدی اڈاپٹ نہیں کرتا اور بڑے جو لوگ ہیں وہ ایسے ہی بنتے ہیں رکس لینے سے یعنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جتنے بھی ملینئر دیکھیں گے وہ رکس لینے سے ہی ملینئر بنے ہیں آج کے ٹائم پر کوئی بھی انسان بغیر رکس لیے کامیاب نہیں ہو سکتا تو فیٹ لین جو ہے اگر آپ کے ہاتھ میں پہلی بات تو یہ کہ ریشم کی طرح انہی چاہی ہے بھریک ہونے چاہی ہے موٹی اور بھدی نہیں چاہیぁ موٹی اور بھدی جو فیٹ لین ہوتی ہے وہ اچھی قسمت کو ظاہر نہیں کرتی یہ ایک درمیانے تقیقی کی قسمت کو ظاہر کرتی ہے فیٹ لین آپ کی جتنی بھریک اور ریشم کی طرح ہوتے جائے گی یعنی سلک ٹائپ ہوتے جائے گی یہ بھریک ہوتے جائے گی اور ڈیپ ہوتے جائے گی ریشن کی مائنڈ ہو اور کمزور ہو یعنی ابری ابری ہو تو اس کا میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے وہ بھی فیٹ لین کمزور ہی کنسیڈر کی جاتی ہے فیٹ لین آپ کے ڈیپ ہونے چاہیے اور ریشن کی مائنڈ ہو تو یہ اچھی قسمت کو ظاہر کرتی ہے ایسا جو انسان ہوتا ہے وہ اپنی لائف کے اندر بغیر سٹرگل کے پیسہ کم آتا ہے اور فیٹ لین پر اوپر کسی بھی قسم کے نیگٹیو مارکنگ نہیں ہونے چاہیے خاص طور پر فیٹ لین کی اوپر ہوری دینٹل لائن نہ آ رہی ہوں جو اس کو بریک کر رہی ہوں اگر وہ بریک کرنے کے بعد اگر فیٹ لین آپ کی ویک ہو جائے تو نیگٹیو ہوتی ہے اگر ویک نہ ہو تو یہ چینج آف اوکیوپیشن یا چینج آف جواب کو یا چینج آف بزنس کو ظاہر کرتی ہے ادر وائز پرابلم تو لے کے آتی ہے لیکن وہ تمپریری ہوتی ہیں اگر وہ بریک کرنے کے بعد اگر اس کو کمزور کرتی تو جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سویر ہوتی ہیں تو فیٹ لین کسی بھی انسان کے ہاتھ میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے میری نظر میں سن لین سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ سن لین جو ہوتی ہے وہ انسان کی کامیابی گظاہر کرتی ہے عمومان دور پر سن لین آپ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بھی دیکھیں گے جن کی جو زندگی ہے وہ ایک نارمل یعنی میڈل کلاس لائیو گزارنے ہیں کیونکہ سن لین جو ہے اس کو پڑھنے کا ہر ہاتھ میں جو طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کسی انسان کی ہاتھ میں کامیابی گظاہر کر رہی ہوتی ہے کیونکہ کامیابی کا جو میار ہے ٹھیک ہے جو سٹینڈرڈ ہے وہ ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے کسی انسان کی زندگی کے اندر جو کامیابی ہے وہ پیسہ کمان ہے کسی انسان کی زندگی کے اندر جو کامیابی ہے وہ ایک صحت مند زندگی گزاننا ہے اور کسی انسان کی زندگی کے اندر جو کامیابی ہیں وہ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا ہے یا اپنے کوئی خواب پورا کرنا ہے یعنی کامیابی جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ ہر انسان کا ویری کرتا ہے ٹھیک ہے کسی انسان کی مسال کے طور پر کسی انسان کا پاس مکان نہیں ہے تو اس کے جو کامیابی اس کی نظر میں وہ ہے کہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر مکان بنا لیں بے شک اس کے بات جتنے مرضی پیسہ ہو آپ کو معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جن کی انکم بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہوتے ہیں آپ کے رنٹ کے مکانوں میں رہ رہے ہوتے ہیں تو کامیابی جو ہے وہ ایک سبجیکٹیو ہے میری نظر کے اندر شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اتفاق نہ کریں لیکن میری نظر کے اندر کامیابی جو ہوتی ہے وہ سبجیکٹیو ہوتی ہے تو یہ جتنی بھی سائنز آپ کو میں نے بتایا ہے یہ خاص طور پر آپ نے فیٹ ٹائن کے ساتھ لازمی دیکھنا ہے اگر فیٹ ٹائن ویک ہوگی تو جو انسانوں کا جو مطلب ہے وہ یہ ہو جائے گا کہ جب اس کی زندگی کے اندر مشکلات آئیں گی یعنی پرابلمز آئیں گی اس انسان کی زندگی کے اندر جو یہ سائنز ہیں وہ اس کا سپورٹ فرام کریں گے اگر اس کے ہاتھ میں فیٹ ٹائن اچھی ہوگی تو اس کی زندگی کے اندر مزید آسانیاں بیدا کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس لائک کریں چیلنگ کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کا جو مسکنسپشن ہے پامیسٹری کی اوپر وہ ختم ہو سکیں تو اپنے نیکس ویڈیو کے اوپر ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے تو اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ